اور گردو نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے پشین اور قلعہ سیف اللہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے جھٹکے تین بچ کر دو منٹ پر محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریان نو ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز بلوچستان میں ہرنائی کا علاقہ تھا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کوئٹا، سبی، ہرنائی اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشین اور قلعہ سیف اللہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کے جھٹکے تین بچ کر دو منٹ پر محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کے شدد پانچ آشاریا نو ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز بلوچستان میں ہرنائی کا علاقہ تھا زلزلے کے جھٹکے تین بچ کر دو منٹ پر محسوس کیے گئے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو کہ مزید سنگین صورتحال تیار کر گئی ہے تین وزرات، دو مشیر اور چار پارلیمانی سیکیٹری مصطفی ہو گئے ہیں نراز ارکان میں استفق گورنر کو پیش کر دیئے مصطفی ہونے والے سباہ ارکان میں عبد الرحمن کے اتران میر عصد بلوچ زہر بلیدی شامل ہیں اس کے علاوہ دو مشیران حاجی محمد خان لہڑی اور اکبر سکنیم نے بھی اپنے استفقے جمع کرا دی ہے پارلیمانی سیکیٹری جنہوں نے استفقے جمع کروائے ان میں لیلہ ترین، بشرا رند، ماجبین اور لالا رشید بلوچ شامل ہیں صدر مملکت آریف الوی نے قامی احتساب بیورو ترمیمی آرڈیننس دو ہزار اکیس جاری کر دیا جس کے تحت نئے چیئرمن کی تائیناتی تک موجودہ چیئرمن جاوید اقبال عہدے پر برقرار رہیں گے نیپ ترمیمی آرڈیننس دو ہزار اکیس کے نام سے جاری ہونے والے اس آرڈیننس کے تحت نئے چیئرمن نیپ کی تائیناتی تک موجودہ چیئرمن کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے جبکہ نئے چیئرمن کے لیے پرانے چیئرمن بھی امیدبار ہو سکتے ہیں آرڈیننس پہ چیئرمن نیپ کیلئے نے خابل تانسی لفظ ختم کر دیا گیا اور مدت ملازمت مکمل ہونے پر موجودہ چیئرمن کو چار سال کے لیے دوبارہ تائینات کیا جا سکتا ہے چیئرمن نیپ صدر مملکت کو تحریری استفاہ بجوا سکتے نیپ کابینہ کمیٹیوں اور زیلی کمیٹیوں کے فیصلوں پر کاروائی نہیں کر سکے گا نئے آرڈیننس کے تحت وفاقی صوبائی اور مقام حکومتوں کے ٹیکسوں لیویز اور ٹیکس سے متعلق خزانے کو نقصان کے معاملات پر بھی نیپ کاروائی نہیں کر سکے گا مشترکہ مفادات کانسل ایکنگ ایف ان ایف سی کے فیصلے بھی نیپ کی حدود میں نہیں آئیں گے سی ٹی ڈی وی پی آر سٹیٹ بینک کے فیصلوں پر نیپ کاروائی نہیں کر سکے گا بینک بورڈ یا مالیاتی ادارے کے خلاف انکوائی تفتیش یا کاروائی کے لیے گورنر سٹیٹ بینک سے منظوری لینا ہوگی نون لیگ نے چیئرمن نیپ کی تقروری سے متعلق آرڈیننس کو مسترد کر دیا پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترجمان مریم اورنگزیب نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا کہا کہ آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے قانون کی آرڈ میں وزیراعظم کو ججز کی تائیناتی کا اختیار مل گیا ہے ایک ایک لفظ تمام حکومتی فیصلے تمام حکومتی کمیٹیوں کے فیصلے چاہے وہ کابینہ کی کمیٹی ہو چاہے وہ ایکنے کو کوئی کمیٹی حکومتی ہو پروینشل گورنمنٹ ہو لوکل گورنمنٹ وہ تمام نیپ کی گرفت سے باہر ہو گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگوں کو شاید خاکان ہو شباز شریف ہو مفتہ اسماعیل ہو ایسن اقبال ہو ساد رفیق ہو ان کے جو فیصلے تھے وہ حکومتی نہیں تھے وہ فیصلے انہوں نے آفس میں نہیں لیے تھے آج اس کو اس آرڈیننس کا حصہ اور انہی تمام امنمنٹس کو کہتے رہے اپوزیشن این ارو مانگ رہی ہے اور آج کے آپ کا جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے آٹا سکینڈل ہے چینی سکینڈل ہے جس کے اندر الین جی سکینڈل ہے اس کے اوپر کل کو کوئی سوال نہ اٹھا سکے آپ سے کوئی سوال نہ کر سکے آپ نے ایک بلانکٹ این ارو دے دی ہے اپنے تمام ان فیصلوں کو کراچی میں سٹریٹ قائم پر قابو پانے کے سب فارمولے فیل ہو گئے روزانہ دو سو سے زائد وارت آتے نو ماں میں شہریوں کا دو ارب پندرہ کروڑ روپے کا نقصان ہوا سٹریٹ قائم کی اٹھاون ہزار سے زائد وعدادے ریپورٹ ہوئی شہری ایک ارب تین تیس کروڑ روپے سے زائد کی گاڑیوں سے محروم ہوئے چانوے کروڑ روپے سے زائد کے موٹر سائیکل چوری ہوئے یا چھینے گئے ستمبر بھی لوٹ مار کا گراف اوپر ہی رہا مانس سراج کی ریپورٹ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوائے نے کام کیا وقت گزرتا رہا اور کراچی والے لوٹتے رہے سال دو ہزار اکیس کے نو ماہ میں کراچی والوں سے ریکارڈ لوٹ مار کی گئی روپرہ شہریوں کو اٹھاس ہزار پانچ سو باسٹھ موٹر سائیکلوں اٹھانہ ہزار سات سو ستتر موبائل فونز جبکہ ایک ہزار چار سو اسی گاڑیوں سے محروم کیا جا چکا ہے گراچی سے چوری اور چھیری گئی ایک گاڑی کی اوسطاً قیمت نو لاکھ روپے تصور کی جائے تو اس حساب سے رمہ سال شہریوں کو ایک ارب تیس کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کی گاڑیوں سے محروم کیا گیا موٹر سائیکل کی اوسطاً قیمت پچیس ہزار روپے رکھیں تو نو ماہ کے دوران چھانوے کروڑ چالیس لاکھ پچاس ہزار روپے مالیت کی موٹر سائیکلیں چور لٹیرے لے کر چلتے بنیں اسی طرح موبائل فون کی اوسط قیمت دس ہزار روپے رکھی جائے تو شہریوں سے رمہ سال اب تک اٹھارہ کروڑ ستتر لاکھ ستر ہزار روپے مالیت کے موبائل فونز اسٹریٹ کرمنلز چھین چکے ہیں تازہ آداد و شمار بتاتے ہیں کہ ماہ ستمبر شہریوں کیلئے ستم گر رہا اور اس مہینے کراچی والوں کو چار ہزار چار سو چھپن موٹر سائیکلوں دو ہزار ایک سو نوے موبائل فونز اور دو سو چودہ گھاڑیوں سے محروم کر دیا گیا ستریٹ بینک نے بیرونی کرنسی کے ناجائز بیرون ملک بہاو کو روکنے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں پانچ سو امریکی ڈالر اور مساوی بیرونی کرنسی کی فروخت کے لیے بائیومیٹرک تصدیق ہوگی دس ہزار امریکی ڈالر کی فروخت صرف چیک یا بینک سے ہوگی افغانستان سفر کرنے والے افراد کو فیقہ صرف ایک ہزار امریکی ڈالر لے جانے کی اجازت ہوگی سالانہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ چھہ ہزار ڈالر لے جا سکے گا ایف آئے نے منی ایکشنج کمپنی کے سربرا اور کرنسی ڈیلر ایسوسیشن کے جنرل سیکیٹری زفر پراجہ کو تحویل میں لے لیا زرائے ایف آئے اے کے مطابق زفر پراجہ سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے ایف آئے گرفتاری کا فیصلہ ان کے جوابات سن کر کرے گی خاندانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ زفر پراجہ کو نیسری آفیس سے شام پانچ بجے حکام اپنے ہمراہ لے گئے زفر پراجہ نے اپنے فان سے کال کر کے اہل خانہ کو آگاہ کیا موسم کا حال بتانے والوں نے آج ملک پھر میں خوشک موسم کی پیش کوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں موسم گرم رہی گا گزشتہ چوبیس گھنٹے میں بھی بیشتر علاقوں میں موسم خوش رہا تاہم نواب مشاہ میں بادل برسے بارس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا نشبی علاقے زیر ایاب آگئے دی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاورتائینات کر دیا گیا لیفٹرین جنرل ندیم احمد انجم کو نیا دی جی آئی ایس آئی مقرر کیا گیا ہے آئی اس پی آر کے مطابق دی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاورتائینات کیا گیا ہے نئی دی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل ندیم انجم کور کمانڈر کراچی خدمات سر انجام دے رہے تھے ان کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے ہے انہیں کمان کا وسیع تجربہ ہے لیفٹنین جنرل ندیم انجم مغربی سرحد اور ل او سی پر کمانڈر کے علاوہ ولوچستان میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں پاک فاج میں معمول کی تقرر و تبادل ایک دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل محمد صاحب کو کور کمانڈر کراچی تائینات کر دیا گیا لیفٹنین جنرل نمار محمود کو صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی مقرر کیا گیا میجر جنرل آسم ملک کی لیفٹنین جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی ہے اور انہیں پاک فوج کا ایڈیٹن جنرل مقرر کیا گیا ہے لیفٹنین جنرل آسم منیر کو کوٹر ماستر جنرل اور لیفٹنین جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گوجہ والا تائینات کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے فرنٹیر فورس ریجمنٹل سینٹر ایبت آباد کا دورہ کیا ہے آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول کی چادر چڑھائی اور شرکہ سے خطاب کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ریجمنٹ کی پیشہ وارانہ مہارت آپریشنل کارکردگی اور جنگی احیت کی تعریف کی ریجمنٹل سینٹر پہنچے پر لیفٹنین جنرل آمیر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا انسپیکٹر جنرل آرمز لیفٹنین جنرل ماجد احسان اور کمانڈنٹ ایف ایف ریجمنٹ سینٹر بھی اس موقع پر موجود تھے کور کمانڈر کراچی لیفٹنین جنرل ندیم انجم کو لیفٹنین جنرل فیض حمید کی جگہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کر دیا گیا ہے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں لیفٹنین جنرل ندیم انجم نے پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بٹیلین میں کمیشن حاصل کیا انہیں کمانڈ کا وسی تجربہ ہے لیفٹنین جنرل ندیم انجم مغربی سرحد اور ل او سی پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویل خدمات سر انجام دے چکے ہیں انہوں نے آپریشن ضرب عزب کے دوران جنوبی وزرستان ایجنسی کرم ایجنسی اور ہنگو میں انفینٹری بریگیٹ کی کمانڈ کی آپریشن ردد الفساب کے دوران وہ آئی جی ایف سی بلوچستان رہے وہ پی اے میں سٹاف کالیج اور ڈی یو میں انسٹرکٹر بھی رہے ہیں انہوں نے سٹاف کالیج کوئٹا کے کمانڈنٹ اور فائف کور کے چیف آف سٹاف کی ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی نے کنگز کالیج لندن اور انڈی یو اسلام آباد سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کے وہ کمبائنڈ آرمز سینٹر یوکے سٹاف کالیج کوئٹا اور روائل کالیج آف ڈیفنس سٹیڈیز یوکے سے فارغ تحصیل ہیں ایک اہد تمام ہوا لوگوں کو حسانے والا بچھڑ کر انہیں رولا گیا عظیم پنکار عمر شریف کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی مزار کے اہاتے میں سپود خاک کر دیا گیا نباز جنازہ میں نامور شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی فن کی دنیا کا درخشن ستارہ آبو تاب سے چمکنے کے بعد ڈوک گیا شہنشاہ صرافت عمر شریف کا سفر آخرت بھی ان کی زندگی کی طرح مثالی تھا عظیم پنکار کی میت کو گلچن اقبال میں ان کی رہائشگاہ سے ایمبولنس میں کلفٹن کے عمر شریف پارک منتقل کیا گیا تو ایک حجوم ساتھ تھا جنازہ گاہ میں معروف سیاسی و حکومتی شخصیات مرہوم کے اہل خانہ اور ساتھی فنکاروں کے علاوہ مددہوں کی بڑی تعداد موجود تھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو عبداللہ شاہ غازی مزار لجایا گیا عظیم فنکار کو محدود افراد کی موجودگی میں لہگ میں اتارا گیا یوں زندگی بھر لوگوں کو ہسانے والا اپنی جدائی کا غم دے کر انہیں رولا گیا عظیم فنکار مزار کے ہاتھے میں سپودے خاک کر دیا گیا کامیٹی کے بادشاہ کی زندگی میں ساتھ رہنے والے شعبز ستارے ان کو یاد کرتے دل گرفتہ نظر آئے جس انداز میں انہوں نے اپنے ملک کے وقار کو بلند کیا ہے ایسا تو کسی کو کمی نصیب ہوتا ہے تو ہم تو ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگلے جہان میں بھی اسی طرح عزت اور کامیابیوں سے نوازے خلا تو ان کا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا جو اتنی محنت کرے گا جو پاکستان سے اتنی محبت کرے گا اور وہ پھر وہ رنگ سب دیکھیں گے تو عمر بھائی کا رنگ جو ہے نا وہ محبت کا رنگ ہے پیار کا رنگ ہے پاکستان کا رنگ ہے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت تصیب کرو اس نے ہمیشہ جو ایک کا اپنے تھیٹر کے ذریعے اپنے پلیس کے ذریعے اپنے ڈراموں کے ذریعے اپنے ڈائلاؤگز کے ذریعے جو اس نے ایک پیغام دیا وہ ہمیشہ اس نے امن کا اور محبت کا پیغام دیا اب وہ ایک آواز ایک ایسی آواز تھی جس میں بہت زیادہ طاقت تھی وہ یہ سمجھ لے کہ جو سفیر نہیں کر سکتے ہیں جو بہت بڑے لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک آرٹسٹ کر رہا تھا وزیر آدم مران خان نے کہا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے مسید کا کہ مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کو درپیش مسائل سے آگاہ ہیں وزیر آدم کی جرسدارت جلاس ہوا وزیر آدم کا کہنا تھا کہ حاضر شدہ سبزیدی غیر مرات یافتہ طبقات کی ترقی کے لیے ہیں معاشرے کے غیر مرات یافتہ طبقات کو ٹارگیٹڈ سبزیدی فراہم کی جائے کامیاب پاکستان صحت سہولت گارڈ اور احساس حکومت کے اہم پروگرام ہیں مقصد غربت کے حاتمے اور معاشرے کے نچلے طبقات کی سواجی ترقی ہے وزیر آدم نے جامعہ گاہی پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کی اجلاس میں معاون خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے احساس پروگرام کے تحت سبزیدی پر بریفنگ دی افاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے بڑھتی مہنگائی پر انوکھی منطق دے دی کشمیر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نافی صد مہنگائی کے باعث چائے میں چینی کے نا دانے کم ڈالنے کا مشورہ دیا وزیر بولے کیا قوم کے لیے کھانے کے نوالے کم نہیں کر سکتے اگر ناؤ پرسنٹ انفلیشن ہے میں ایک چائے کے چمچ میں سو دانے ڈالتا ہوں تو اگر ناؤ دانے کم ہو جائے تو کیا اپنی قوم اور انی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کمیٹی لگتی ہے میں سو نوالے کھاتا ہوں آٹے کے تو اگر ناؤ نوالے کم کھالوں تو اپنی قوم کے لیے میں ناؤ نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا ہم نے اپنے بچوں کو وہ پاکستان دینا ہے وہ کشمیر دینا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے کردار رہا ہو فیاض الحسن چوہان نے میچ سے پہلے ہیٹرک کر لی پنجاب حکومت کے ترجمان کو تیسی مرتبہ ان کے عہدے سے فارق کر دیا گیا فیاض الحسن چوہان کو جب ترجمان سے سبک دوشی کی خبر ملی تو وہ کرکٹ میچ سے لطفندوز ہو رہے تھے خبر ملنے پر انہوں نے کہا کہ انہیں عہدے سے ہٹائے جانے کا علم نہیں تاہم کوئی پریشانی نہیں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ یہ وزیراعلا عثمان بزدار کا اختیار ہے جس کو چاہیں ترجمان برائیں حسان قابض زیادہ اچھی طریقے سے ترجمانی کریں گے کھیل رہے ہیں رفاقت بیلانی صاحب سارے لگے ہیں کھیلنے پچھلی دفعہ بھی نہیں بتایا گیا تھا اب میں ایک ٹکٹ گراؤنٹ سے باہر نکلوں گا تو پسٹار کیا کر یہ میں سلاس میں بتاہ پھر میں بات ہائی کورٹ کی کوپی برینچ میں وکیل کو توڑ پھوڑ مہنگی پڑ گئی وکیل کے گئے یہ ہے ہائی کورٹ کی کاپی بران جہاں مقامی وکیل ماجد جہانگیر نے مسدقہ نکل تاخیر سے ملنے پر خوب توڑ پھوڑ کی پنجاب بار کونسل اور ہائی کورٹ بار نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے وکیل ماجد جہانگیر کا لیسنس اور ہائی کورٹ بار کی ممبر شب موطل کر دی وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل کے مطابق لائسنس کی مستقل منسوخی کے لیے معاملہ ٹریبیونل کو بھیج دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو واقعہ رونما ہوا وہ ہم سب کے لئے شرمندگی کا باعث تھا ہم نے ایمیجیٹ اس پر ایکشن دیتے ہوئے نہ صرف اس کا لائسنس موطل بلکہ جو ٹریبیونل ہائی کورٹ کے جج پہ مشتمل ہے ہمارے دو میمبر اس میں شامل ہیں ان کو ہم پرمنٹ منسوخی کے لئے اس کو بجوار رہے ہیں واقعے کے بعد وکیل کو تھانہ نار کلی منتقل کر دیا گیا تھا جہاں ماج جہانگیر کے خلاف دہشتگردی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور سرکاری کام میں مداخل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے شاکر آمان ہم نیوز لاہور ویکسین نہیں لگوائیں گے انہیں بلا معاوضہ چھٹی پر بھیج دیا جائے گا سابق امریکی صدر ڈانل ٹرم کی دولت میں ساٹھ کروڑ ڈالرز کی کمی ٹرم فاربز کی چار سو امی ترین امریکیوں کی فہرت سے گزشتہ پچیس برس میں پہلی بار جگہ نہ مساوی دولت کے حامل ہے لیکن پھر بھی وہ اس برس کے فورپز کی جگہ بنانے میں ناکام رہے جس میں چار سو امیر ترین امریکیوں کا نام شامل کیا جاتا ہے گزشتہ برس اس فیرس میں تین سو انتالیس پہ نمبر پر تھے تاہام کرونا وائرس کی عالمی وبا کی مکانات کے سودے میں اٹھارہ اشاریہ پانچ ملین پاؤنڈ سے اوپر کی سٹم دیوٹی بچانی گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق قطر کے حکمران خاندان نے لندن کے سپر منشن پر اٹھارہ اشاریہ پانچ ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا ٹیکس بچایا شاہی خاندان نے انڈین پریمئر لیگ میں آفشور کمپنیوں کے ذریعے سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا ہے لیگ کے بانی للت مودی اور آفشور کمپنیوں کے بھاتی مالکان کے درمیان قریبی روابطہ بھی سامنے آیا ہے اس نے بھارت میں نیا پینڈورا باکس کھول دیا آئی پیل کے بانی للت سرمایہ کاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے پینڈورا پیپرز میں سامنے آنے والی معلومات کے مطابق آئی پیل کی دو فرنچائز وں کرنے آئی پیل موسیقی موسیقی